ابھی پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں جس میں جیا کے سوری جی نے کلیوک کے بارے میں بتایا کہ کلیوک ہے کیا اور کتنا سمیں ہو گیا ہے اور کتنا سمیں ابھی باقی ہے انہوں نے پوچھا کہ کلیوک کا کیا یہ ابھی جو سمیں چلایا ہے کہ وہ کیا پیک ہے یا کلیوک ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ چار لاکھ بتیس ہزار کا ہے اور ابھی پانچ ہزار برشی ہوئے ہیں جس میں سے پرسنگ آتا ہے کہ راجہ پرکشت نے جب کلیوک کو پہلی بار دیکھا تھا انہوں نے کہانی کو بیچ میں سے اٹھا لیا ہے کہانی یہاں سے اسٹارٹ نہیں ہے کہانی اس سے پہلے کی اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جو راجہ پرکشت تھے یعنی پانڈووں کے جو ونسج سے راجہ پرکشت ان کے جو ارجن ہیں جو یودیسٹر ہیں ان کے پوتے تھے ابھی منیو تھا ان کے ویٹے تھے راجہ پرکشت تو انہوں نے بیچ میں سے کہانی اٹھا لیا ہے کہانی یہاں سے ضرور نہیں ہے کہانی اس سے پہلے کی ضرور ہوئی ہے ہاں یہ بات تو انہوں نے صحیح کہی ہے کہ ہاں یہ جو راجہ پرکشت تھے وہ پانڈووں کے ونسج کے لازٹ راجہ تھے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ کلیوک کا سمیں اتنا ہو گیا ہے اور اتنا سمیں ابھی بھاگی ہے دیکھو ایسا ہوا تھا جو پانڈو تھے پانڈو تھے تو پھر انہوں نے مہاوارت کا ید لڑا اور مہاوارت کا ید لڑنے کے بعد جب وہ راج کر رہے تھے جو بھاگوان کرشن تھے وہ تو اپنے دوارکہ میں چلے گئے تھے اور جب راج کرتے کرتے بہت سمیں بھتیت ہو گیا اور جب یہ سب لوگ بوڑے ہو گئے تو پھر انہوں نے من بنایا سنیاز جانے کے لیے من بنایا نہیں تھا دب تک لیکن ہاں ان کا سنیاز کے لیے جانا جانے کا سمیں آ گیا تھا تو جو کورووں کے پتا تھے درتراسٹ اور جو ماتاتی گانداری وہ لوگ انہیں یودشتر یعنی کی ان پانڈو کے ساتھ میں ہی رہا کرتے تھے اور وہ بھی ان کی بہت سیوہ کرتے تھے جو درتراسٹ تھے اور گانداری تھے ان لوگوں کی جو یودشتر تھے وہ بہت زیادہ سیوہ کیا کرتے تھے اور سبھی پانڈو لوگ ان کی بہت زیادہ سیوہ کیا کرتے تھے تو ایک بار جو ویدر جی ہیں وہ کہیں سنیاز سے گھوم کر آ رہے تھے وہ بہت تیر تیاترہ کرتے تھے اور وہ چھتیس سال بعد اپنے راجے میں واپس آ رہے تھے تو جو یودشتر تھے درم کے راجہ یودشتر تھے انہوں نے جو ویدر جی ہیں ان کا سواگت کیا اور ان کا سواگت کرنے کے بعد جیسے ہی جو ویدر جی ہیں انہوں نے پوچھا کہ میرے بھائی کہاں ہیں جو دردراشت ہیں وہ کہاں ہیں تو پھر جو یودشتر ہیں وہ دردراشت کے پاس لے کے گئے انہیں کہ یہ ہیں آپ کے بھائی آپ مل لیجی اور آدھی رات کا سمیہ تھا تو پھر جو ویدر جی ہیں انہوں نے دردراشت سے پوچھا کہ مجھے میں ہو تو دردراشت نے کہا کہ ہاں ہم تو بہت مجھے میں ہیں اور جو میرے بھائی جو میرے بھتیجے لوگ ہیں یہ میری بہت زیادہ سیوہ کرتے ہیں اور مجھے تو بہت مجھا آ رہا ہے تو جو ویدر جی ہیں انہوں نے کہا کہ تم ان کے گھر میں لیٹے ہوئے ہو اور ان کی سیوہ لے رہے ہو جب تم بھول گئے تھے جب تم نے جو بھیم ہے انہیں بسکے لڈو کھلائے تھے اور آج تم ان کے میٹھے لڈو کھا رہے ہو تمہیں سرم آنی چاہیے تمہیں دیکھا رہے ہیں اپنے جیون پر تمہیں دیکھا رونا چاہیے اپنے جیون پر کہ تم اس طرح کا کام کر رہے ہو انہیں دردراشت نے کہا تو پھر میں کیا کروں میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں میں اکیلا ہوں اندہ بھی ہوں تو پھر انہوں نے کہا کہ اب دیکھو سمیں آ گیا ہے تمہارے پراشت کرنے کا تمہیں پراشت کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیں گے تو پھر جو بیدر جی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو اب تم سنیاز کو نکلو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلیں گے جو بیدر جی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پانڈب ہیں یہ کچھ سمیہ بعد سنیاز کو نکلیں گے اور جو اپنا راج ہے وہ تمہیں دے کر چلے جائیں گے اور تم اسی مہم آیا میں پڑے رہا ہوگے اور نہ تو تم اپنا پراشت کر پاؤ گے اور ایسے ہی تمہاری موت ہو جائے گی تو پھر جو درتراسٹ ہیں وہ مان گئے اور درتراسٹ گاندھاری اور ویدرجی تینوں لوگ رات میں ہی نکل گئے سنیاز کے لئے کیونکہ اگر دن میں نکلتے تو جو یودیسٹر تھے وہ انہیں نکلنے ہی نہیں دیتے اسی لئے تو جو درتراسٹ ہیں گاندھاری اور ویدرجی رات میں ہی نکل گئے جب دن ہوگا تو یودیسٹر جی آئے انہوں نے کہا کہ اب چاچا جی سے ملنے نہ چاہیے تو پھر جب چاچا جی سے ملنے گئے تو انہیں کوئی دکھائی نہیں دیا اس محل میں جب دکھائی نہیں دیا تو پھر وہ بہت زیادہ چنتت ہوئے انہوں نے کہا کہ ساہیت چاچا جی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس کا کارڑ یہ ہے کہ جو ہم نے کوربوں کو مار دیا ہے اس وجہ سے ان کا پورا ونس نہ سو گیا ہے اسی وجہ سے وہ ہم سے گصہ آئے اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں بہت دکھی بیٹے تھے پھر نارت جی آئے تو نارت جی نے کہا کہ تم ان کے بارے میں بلکل مت سوچو ان کی بلکل بھی چنتہ مت کرو کیونکہ جو ویدرجی آئے ہیں وہ انہیں پراشت کرانے کے لئے سنیاز کے لئے لے گئے ہیں اور اب تم اپنے بارے میں سوچو کیونکہ چھ مہینے بعد کلیوگ آنے والا آئے اور تمہیں اس راجی کو چھوڑ کر جانا ہے چھ مہینے کے بعد تو تم اپنے جانے کی تیاری کرو اب تم ان کے بارے میں مت سوچو اب وہ جہاں ہیں جیسے ہیں وہ اپنا خود دیکھ لیں گے تم اپنا دیکھو تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب آپ کہہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہ کام کرنا سرو کر دیا کیسا کام کرنا سرو کر دیا انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا پہلے بھی انہوں نے بہت ہی دھرم سے اپنا راجے چلایا تھا بہت ہی دان دچنا سے اپنا راجے چلایا تھا اور جب ان کا انتیم سمیں آیا جب ان کا راجے چھوڑنے کا سمیں آیا تب بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئیہ اب جو ہمارا کرم ہے وہ ہمیں پھر سے ابھی اور کرنا چاہیے تو انہوں نے بہت سا دان دچنا دی بہت سا یگ بغیرہ بہت سا یگ بغیرہ کیے انہوں نے بہت سا کام کیے اس کے بعد کیا ہوا تو ایک بار جب یودشتر ہیں وہ اپنے راج میں گھومتے ہوئے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک لوہار کو دیکھا وہ کچھ پیٹ رہا تھا تو پھر لوہار سے یودشتر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو لوہار نے کہا کہ میں تالہ بنا رہا ہوں تو یودشتر نے کہا جو لوہار سے انہوں نے کہا کہ آپ کے راج میں اب چوریاں دیرے دیرے بڑھتی جا رہے ہیں اور اس کی رکشہ کرنے کے لئے میں تالہ بنا رہا ہوں تو یودشتر نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے چوریاں بڑھ رہی ہیں یعنی کہ ادھرم بڑھ رہا ہے میرے راج میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جیسے جیسے میں سنیاز کے لئے جانے کو تیار ہو رہا ہوں جیسے جیسے میں بنواز کے لئے جانا چاہ رہا ہوں ویسے ویسے ادھرم بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے جس طرح سے میرے ہاتھ سے راج چھوٹ رہا ہے یعنی کہ میں اپنی اچھا سے ہی راج چھوڑ رہا ہوں تو اس طرح سے ادھرم بڑھ رہا ہے اس کا کیا کارڑ ہے یعنی کہ ایسا مالوں بڑھ رہا ہے کہ جو نارج جی ہیں انہوں نے صحیح کہا تھا کہ کلیوک آنے والا ہے کلیوک کا دیکھو سیدھا سیدھا ارث ہے کہ کلیوک کا یوگ نہیں ہے اسی کو کلیوک کہا گیا ہے پھر ایک بار ان کے راج دروار میں ایک سیٹھ اور برامڑ نیائے مانگنے کے لئے آئے انہوں نے ان سے نیائے مانگنا چاہا کہ جو سیٹھ تھا اس نے چھ مہینے پہلے برامڑ کو ایک گھر بیچا تھا تو پھر گھر کی جو خودائی بغیرہ ہوئی یا ڈینٹ پینٹ ہوئی اس میں سونا ملا تو برامڑ نے سیٹھ کو دیا تو اس سونا لینے سے منع کر دیا اس سیٹھ نے کہا جب میں نے تمہیں گھر بیچ دیا ہے تو یہ اس میں اب جو بھی تمہیں ملے وہ سب تمہارا ہی ہے اور برامڑ نے بھی اسے لینے سے منع کر دیا اس نے کہا کہ میں نے گھر کے پیسے دیئے ہیں سونے کے نہیں دیئے ہیں تو پھر اس سونے کو کسی نے نہیں لیا لیکن جیسے جیسے ان کا راج جیسے جیسے دو دھرم راج ہیں جو یودشچر ہیں ان کا راج چھوڑنے کا سمیں سمیں پا رہا تھا کلیوک کا سمیں پاس میں آ رہا تھا تو اس سمیں پر راج کے سبھی لوگوں کی جو مطی تھی وہ برسٹ ہونی شروع ہو گئی اب وہ دونوں جو سیٹ سے اور جو برامڑ تھے جس سونے کے لیے جس سونے کو ایک دوسرے کو دے رہے تھے وہی سونہ پانے کے لیے اب ایک ایک بکیل بھی کر لائے اس نے کہا کہ یہ سونہ میرا ہے سیٹ نے کہا کہ یہ سونہ میرا ہے اور برامڑ نے کہا کہ یہ سونہ میرا ہے تو دھرم راج کو پھر سے چنتا ہوئی کہ اس کا مطلب کلیوک کا سمیں اور زیادہ نجدی آ رہا ہے تو دیکھو کلیوک اور ستیوک جیسا ہے کچھ نہیں جس سمیں پر آپ ستے بولنے جس سمیں پر آپ صحیح راستے پر چلنے وہی ستیوک ہے اور جہاں پر آپ جھوٹ دیکھیں مارپیٹ دیکھیں لوٹ دیکھیں وہی کلیوک ہے اور کلیوک اور ستیوک میں کچھ بھی انتر نہیں ہے نہ تو کلیوک چار ہزار سوری چار لاگ بتیس ہزار سال باد میں آئے گا اور نہ ہی کلیوک پانچ ہزار سال پہلے شروع ہوا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سمیں پر آپ ستے بولنے جس سمیں پر آپ صحیح راستے پر چلنے وہی سمیں آپ کا وہی سمیں آپ کا ستیوک ہے اور جس سمیں پر آپ لوٹ کسوٹ مارپیٹی اس میں سامل ہو جائیں وہی سمیں آپ کا کلیوک ہے کلیوک اور ستیوک کچھ بھی نہیں ہے